موسیقی ہلو ایبریون میرا نام شادہ اپ خان ہے اور اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے میں آپ کے ساتھ منسٹری آف مائنریٹی افیرز کی سکولرشپ سکیمز کی جانکاری شیئر کرنے کی کوشش کروں گا زیادہ تر جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو حق دار ہیں ان سکولرشپ سکیمز کے وہ دو وجہوں کی وجہ سے ان سکیمز کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان سکیمز کی جانکاری ہی نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جانکاری ہے بھی تو ان کے پاس ضروری دستاویز نہیں ہے یعنی جو نیسیسری ڈاکیومنٹس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو حق دار ہیں ان تک یہ جانکاری پہنچائیں تاکہ وہ ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کی مائنورٹی سکولرشپ کون کون سی ہے اور کون کون سی سٹوڈنٹس اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی کمیونٹی میں کون کون سی کمیونٹیز آتی ہیں مائنورٹی کمیونٹی میں چھے کمیونٹیز آتی ہیں مسلمز کرسچنز سیک جین بدھست اور پارسی تو اگر جو سٹوڈنٹ ان چھے کمیونٹیز میں سے کسی ایک کمیونٹی میں بیلونگ کرتے ہیں تو وہ ان مائنورٹی سکولرشپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو منسٹری آف مائنورٹی افیرز کی گورمنٹ سکولرشپ سکیمز کے بارے میں بتاتا ہوں تین سکیمز ہیں جس کا فائدہ مائنورٹی کے سٹوڈنٹ اٹھا سکتے ہیں پری میٹرک سکولرشپ پری میٹرک سکولرشپ جو ہے یہ سکول جانے والے بچوں کے لیے ہیں جو سٹوڈنٹس سٹانڈرڈ ون سے لے کے سٹانڈرڈ ٹینٹ میں پڑھتے ہیں وہ بچے پری میٹرک سکولرشپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسری ہے پوسٹ میٹرک سکولرشپ یہ کالج جانے والے بچے ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے جو 11 میں ہیں یا 12 میں ہیں یا جو بی ایس سی بی کوم بی ایڈ یا ایم سی ایم کوم ایم ایڈ یا ڈیپلومہ انجینئرنگ یا وکیشنل ٹریننگ کورسز جو ایسے سی کے بعد ہوتے ہیں جیسے ویلڈنگ فٹر یہ سٹوڈنٹس پوسٹ میٹرک سکولوشپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کورسز ہیں جس کے لسٹ آپ منسٹری آف مائنرٹی افیرز کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا ویب ایڈرس میں نے اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس ویب سائٹ پر جا کر پوسٹ میٹرک سکولوشپ میں کون کون سے سٹوڈنٹس کالج سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں وہ جانکاری آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے میریٹ کم مینس سکولوشپ یہ سکولوشپ کا فائدہ ڈگری اور پروفیشنل کورسز کرنے والے سٹوڈنٹس اٹھا سکتے ہیں جیسے بی ای یا ایم ٹیک یا ایم سی اے یا ایم بی اے اور بھی کورسز ہیں وہ پوری جانکاری آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو تین سکولوشپ سکیمز ہیں منسٹری آف مائنرٹی افیرز کی وہ ہے پری میٹرک سکولوشپ پوسٹ میٹرک سکولوشپ اور میریٹ کم مینس سکولوشپ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا پوسٹ میٹرک سکولوشپ کالج جانے والے سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو جو مائنرٹی سکولوشپ کالج جاتے ہیں وہ پوسٹ میٹرک سکولوشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کو فلفل کرتے ہیں اس سکولوشپ میں سیلیکشن ہو جانے کے بعد سٹوڈنٹ کو چھے ہزار روپے سے لے کر پندرہ ہزار روپے تک کی سکولوشپ کی رقم ملتی ہے کن سٹوڈنٹس کو کن کورسز کے لیے کتنی رقم ملتی ہے اس کی جانکاری آپ کو آگے کی سلائیڈز میں میں بتانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس 11th یا 12th میں پڑھتے ہیں یا BA, BCOM, BSC, BED, MA, MCOM, MSC, MED یا BA, LLB یا BSC, LLB یا BBA, BCA یا Diploma Engineering یا جو vocational training courses ہوتے ہیں SSE کے بعد جیسے کی Wilder, Fitter اور دوسری courses MFIL, PhD یہ سب سٹوڈنٹس post-metric scholarship کے لیے apply کر سکتے ہیں اور جو courses ہیں جو post-metric scholarship میں شامل ہیں اس کی جانکاری آپ Ministry of Minority Affairs کی ویب سائٹ سے download کر سکتے ہیں Ministry of Minority Affairs کی ویب address میں نے اپنے اس ویڈیو کے description میں ڈالا ہوا ہے اب سمجھتے ہیں کون سے سٹوڈنٹس Minority سٹوڈنٹس post-metric scholarship کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کی بھی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کا previous year میں کم سے کم 50% آیا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کے parents کی سالانہ انکم دو لاکھ سے زیادہ نہ ہو 30% scholarship girls کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ girls کو post-metric scholarships کا فائدہ مل سکے اب ہم سمجھتے ہیں selection کس basis پر ہوتا ہے مطلب کن students کو scholarships کی رقم ملتی ہے selection income based ہے مطلب جس student کے parents کی annual income سب سے کم ہوگی اس کو پہلا preference دیا جائے گا مثال کے طور پر اگر ایک student ہے جس کے parents کی annual income 90,000 روپیز ہے اور ایک اور student ہے جس کے parents کی annual income 80,000 روپیز ہے تو جس student کے parents کی annual income 80,000 روپیز ہے اس یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھ آیا ہے بہت سے لوگ ایک غلط فہمی میں ہیں وہ یہ ہے کہ selection جو ہے وہ percentage کے basis پر ہوتا ہے selection percentage کے basis کے اوپر نہیں ہوتا selection income کے بیز پر ہوتا ہے اب آتے ہیں rate of scholarship پر اگر student day scholar ہے مطلب اگر وہ اپنے گھر سے direct college جاتے ہیں hostel میں نہیں رہتے ہیں تو 11th اور 12th جانے والے students کو select ہونے پر 9300 روپے تک scholarship کی رقم ملتی ہے اگر student technical یا vocational course کرتے ہیں 11th اور 12th level کے تو selection ہونے پر ان کو 12300 روپے تک scholarship کی رقم ملتی یعنی BA BCOM BAC یا post graduate یعنی MA MCOM MSC other than technical یا professional courses کرتے ہیں تو انہیں 6000 روپے تک scholarship کی رقم ملتی ہے selection ہو جانے پر اور اگر student MFIL یا PhD کر رہے ہیں تو selection ہو جانے پر انہیں 8500 روپے تک scholarship ملتی ہے تمام scholarship subject to actual اب سمجھتے ہیں hostel جانے والے بچوں کو کتنی scholarship ملتی ہے اگر student 11th یا 12th کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو 10,800 روپے تک scholarship مل سکتی ہے اگر student technical یا vocational courses کر رہے ہیں جو 11th یا 12th level کے ہیں تو انہیں 13,800 روپے تک scholarship مل سکتی ہے اگر student undergraduate مطلب BA BCom یا BSC یا Post graduate مطلب MA MCom یا MSC کے courses کر رہے ہیں تو انہیں 8,700 روپے تک scholarship مل سکتی ہے اور اگر student MPhil یا PhD کر رہے ہیں تو انہیں 15,000 روپے تک scholarship مل سکتی ہے All Amounts Subject To Actuals تو یہ scholarship کی رقم hostel جانے والے بچوں کو مل سکتی ہے اب آتے ہیں documents کی طرف سب سے پہلا ہے institute verification form دوسرا ہے self declaration of annual income تیسرا ہے declaration of student اور چوتھا ہے self declaration of community یہ چاروں self declaration کی forms آپ Ministry of Minority Affairs کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہ forms اپنے ہاتھوں سے بھرنے ہیں اور آپ institute verification form کو اپنی college میں submit کرنا ہے وہاں سے college کا stamp اور signature لینی ہے اس کے بعد ہے previous year's mark sheet last year final examination میں آپ کے کتنے percentage آئے اس کے لیے آپ کو previous year mark sheet لینی ہوگی students photo copy of pass book bank pass book اگر آپ نے اپنے بچوں کا account bank میں نہیں کھلایا ہے تو آج ہی nationalized bank میں اپنے بچوں کا account کھلا لیجئے لیجئے کیونکہ بینک bank account details ضروری ہوتی ہے selection ہو جانے پر student کے account میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور account student کے نام پر ہونا چاہیے domicile certificate اسے residential certificate بھی کہتے ہیں یہ last year compulsory نہیں تھی optional mandatory نہیں تھی لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ domicile certificate بنا کر تیار رکھیں اگر ضرورت پڑے گی تو آپ اسے پیش کر سکتے ہیں fee receipt of the current course year اس سال اس academic year کی جو fee receipt ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنی ہے آدھار card یہ بھی optional تھا last year مگر آپ نے اگر نہیں بنایا ہے تو آپ جل سے جل آدھار card بھی بنا لیجی تو یہ 10 documents آپ ابھی سے تیار رکھیں جیسے ہی date شروع ہوگی آپ ان documents کو لے کر apply کر سکتے ہیں اگر document online upload کرنا پڑا تو آپ scan کر کے documents کو upload کرنا ہوگا اگر upload کرنا mandatory نہیں ہوا تو آپ کو صرف یہ forms یہ documents جمع کر کے college میں submit کرنا ہوگا post matric scholarship عام طور پر July یا August کے مہینے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آخری تاریخ October یا November کے مہینے میں ہوتی ہے جن students کو post matric scholarship کے لئے apply کرنا ہے وہ date شروع ہونے کے بعد national scholarships portal پر login کر کے apply کر سکتے ہیں national scholarships portal کا web address آپ screen پر دیکھ سکتے www.scholarships.gov.in تو یہ تھی post matric scholarship اگلے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ merit com means scholarship کی جانکاری شیئر کروں گا آپ میرے youtube چینل سے بھی subscribe کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو ز کے regular updates مل سکیں thank you so much please include us in your precious دعا good bye take care